نمازکار سوگا تھا آپ سبھی کا حریانہ کے موسم سماچار کی تازہ بلیٹر میں دیر سام موسم میں بھاگ چنڈی گرڈ کے اور سے تازہ موسم بلیٹر زاری کیا ہے تو حریانہ میں ان زلوں میں آز ریڈ ایلٹ جبکہ ان زلوں میں اس دن ہوگا یہاں پر موسم میں بھاگنے اور انز ایلٹ کیا ہے زاری آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری جانکاری بتائیں گے تاپان کتنا ہے نیونتم اور ادھیکتم تاپان کیا ہے اور بارس کی سمبھونا کب ہے ہریانہ میں بتائیں گے پوری جانکاری اگر آپ ہریانہ کی موسم اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو جیسا کہ آپ بتا دیں ہریانہ میں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران نیونتم تاپان میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہوگا اور اس کے بعد راج میں دو ڈگری سیلسس کی بڑھوتری ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی آج ہریانہ میں پورے سموچے ہریانہ میں ریڈ ایلرٹ زاری کیا گیا ہے ریڈ ایلرٹ ہے دھند کا ریڈ ایلرٹ ہے کوہرے کا ریڈ ایلرٹ ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اب بات کر رہے ہیں کل اور پرسوں کی یعنی چودہ اور پندرہ تاریخ کو ہریانہ میں اورنز ایلرٹ ہے جس میں سے فاغ رہے گا کوہرہ چھایا رہے گا دھند بنی رہے گی اور سولہ تاریخ کو بھی ایسا ہی ملا جلال سر دیکھنے ملے گا لیکن وہیں سولہ تاریخ کی راتری کو ایک پسیم میں چھوپ سکری ہوگا جس سے پردیس میں ایک دو اسٹھانوں پر بادلوائی کے ساتھ میں بوندہ باندھی ہو سکتی ہے خاص طور پر ہریانہ کے اتری زلوں میں کیتھل کرنال ہریانہ کے جس سے پنچ کلہ امبالہ ان زلوں میں بارس کی سمونا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور ایک بار پھر سے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اگر نینتم تاپان کی بات کریں ہریانہ میں ایک دو اسٹھانوں پر بادلوائی چھائی رہے گی یہ بڑی جنگاری ہے تو یہ ہے موسم اپ ڈیٹ لکاتار موسم جانگاری کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب جروع کر لیں